جو ہماری زینیفر رہتی ہے وہ انچار سے بولتی ہے کہ پلیز اس پرنس کے کلاب ریپورٹ ڈالیے لکھیے اس نے مجھے زینیفر سے پنگلیا ہے تو جو ہے رہتا ہے انچار جو بولتا ہے پر میں انہوں نے کیا کیا ہے تو بولتا ہے انہوں نے مجھے حیرس کرنے کوش کی ہے یہ آپ کے لئے کافی نہیں ہے ایک سلیوریٹی اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے ایک سلیوریٹی کو چھوڑے کیا کوئی عام لڑکی کو بھی ایسا کوئی کرے تو ہجار بار سوچیں یہ سب کرنے سے پہلے تو پلیز اس کے خلاف ریپورٹ لکھیں تو جو جیس رہتی ہے وہ بولتا ہے پلیز میں یہاں پہ آبا جائیے جنیفر جو ہے جاتی ہے جیس کے پاس اور لکھانے لگتی ہے ریپورٹ پھر اس کے بعد ریپورٹ لکھانے کے بعد جنیفر بولتی ہے اوکے میں جاتی ہوں اس کے بعد جو یہ رہتا ہے انچارج بولتا ہے اوکے میمہ پلیز تو اس کے بعد تھوڑا سا انچارج کی طرف اور جیس کی طرف جنیفر دیکھتی ہے بولتی ہے میں چاہتی ہوں اسے چوبیس گھنٹے اس حوال آدمی رکھی اس کو کوئی چھوڑا کے لیے جانا نہ چاہے کوئی بھی نہ لے جا پائے اسے چھوڑا کر پلیز تو اس کے بعد جو انچارج رہتا ہے وہ بولتا ہے آپ ہم پر ٹرس کر سکتی ہو کوئی بھی بڑا آدمی ہو کوئی بھی ہو آئندہ کوئی ایسا نیچی حرکت کرنے کے کوسس نہیں کرے گا آپ ڈونٹوڑی آپ اسے چاہیے آرام کریں ایسے بولتا ہے جو انچارج رہتا ہے اور جو جنیفر رہتی ہے وہ جیس کی طرف دیکھتی ہے جیس جو ہے اپنے آنکھوں سیسارہ کرتی ہے تو جنیفر جو ہے اس کے آنکھوں کی سارے کو سمجھ جاتی ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتی ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے تو وہ اسمائل کرتی ہوئے نکلتی ہے کیونکہ جو کچھ جیس نے اس کے لئے کیا رہتا ہے وہ الگ سی فیلنگ الگ سی فیل کے ساتھ کیا رہتا ہے مطلب کوئی پارٹنر آپ کا ہر اس بورے ٹائم میں ساتھ دے تو آپ کو تو خوشی ہوگی اسی طرح جو جیس رہتی ہے وہ جنیفر کا ساتھ ہی رہتی ہے اس لئے جنیفر بہت خوش ہوتی ہے جو نیدی رہتی ہے وہ اس چیچ کو نوٹ کر لیتی ہے اس لئے وہ چھپ رہتی ہے وہ صحیح ٹائم کا انتجار کر رہی ہوتی ہے اس لئے وہ چھپ چاپ رہتی ہے دین وہ وہاں سے سیدھا اپنے گاڑی کے پر شلی جاتی ہے جنیفر اپنے فیچھے والی سیٹ میں بیٹھ جاتی ہے اور جو نیدی رہتی ہے وہ درائیور کے ساتھ سامنے والی سیٹ میں بیٹھ جاتی ہے جو جیس رہتی ہے وہ ان سب کو جاتے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جنیفر کو جاتے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور من ہی من بولتی ہے چاہے میں اتنے سالوں تم سے دورہ رہے لیکن اب نہیں میں تمہارے کابل نہیں ہوں I know but You are my partner میں وہ ہر ایک چیچ کروں گی تمہارے لیے جو پارٹنر کو کرنا چاہیے ہر سکھ اور ہر دکھ میں تمہارا خیال رکھوں گی جب تک تم میری پارٹنر ہو ایسے وہ بولتی ہے اور وہ انچارج کی طرف دیکھتی ہے اب بولتی ہے اب اس کا کیا کرنا ہے انچارج سر ایسے بولتی ہے تو جو انچارج رہتا ہے مستر راتور وہ بولتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو میم نے بولا ہے مس جینیفر نے اسی کے ایک آنڈین اس کو رکھا جائے تو جو جیس رہتی ہے وہ اسمائل کرتی ہے بولتی ہے بس 34 آورز تو جو یہ رہتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے مستر راتور اس کی طرف دیکھتا ہے جیس کی طرف پاور پولتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے جیس تو بولتا ہے سر کم سے کم سے ون ویک تو رکھنا چاہیے اس نے ایک جانی بانی سیلیبریٹی کے ساتھ ایسی بچکانی حرکت گری ہوئی حرکت کرنی کوسس کی ہے تو بس 24 گھنٹا یہ تو بہت کم ہے سر اس گل تو بہت ایسی ہوں گا ایسے بول کہ سمیل کرنے لگتی ہے تو جو یہ رہتا ہے اور مستر راتور وہ سمجھ جاتا ہے تو وہ بولتا ہے اوکی تم چو کرنا چاہتی ہو کرو لیکن گھڑ بڑ نہیں ہونا چاہیے تو جو جیس رہتی ہے وہ don't worry sir میں کوئی گھڑ بڑ نہیں کروں گی اس کا بھی اچھے سے بند بس کروں گی اور اس کے ڈائٹ کا بھی ایسے بول کہ سمیل کرتی ہے تو اس کے بعد جو راتور رہتا ہے مستر راتور ان کا انچارج وہ چلی جاتا ہے اپنی کیبن کی طرف اور جو جیس رہتی ہے وہ وہی پہ بیٹھ جاتی ہے اپنے سیٹ پہ اور کچھ سوچنے لگتی ہے اور ایک آفیسر کو بلاتی ہے اور بولتی ہے اس کے خلاب کوئی یہ ہے کہ فائر در چیک تو بولتی ہے پتہ نہیں میم تو بولتی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کریں اور مجھے یہ کریں جلدی سے وہ فائل دیجئے تو بولتی ہے اوکی تو اس کے بعد وہ چیک کرنے لگتی ہے قریب ان اسے چیک کرتے ہوئے پورے فائل کو دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تو تین گھنٹے کے بعد وہ تین فائل لاتی ہے تین فائل جس میں کچھ خاص جانکاریا رہتی ہے تو اسے جو ہے چیز کے پاس لاکر رکھ دیتی ہے میں یہ تینوں چیز مطلب تین فائل ملی ہیں جو دو اس کے خلاب ہیں اور ایک اس کے ڈائیٹ کے خلاب تو دیکھیا تو ہاں اگر ہمیں اس کے ڈائیٹ اور اس کے خلاب تھوڑا بھی ثبوت اور مل جائے تو اسے ون وک یا تری فور یا اس کے لیے سلاکو کے پیچھے کہہ دھونے سے کوئی نہیں روک پائے گا ایسے بولتی ہے تو جو چینی پر جیز رہتی وہ سمیل کرنی لگتی اور اس کانشی ویل کو بولتی ایک بات سنو تو بولتی یس میں اگر تم یہ اگر آپ کو موبائل ہو پیل مانگے تو اسے مط دی تو بولتی کیوں بولتے مجھے بس کل سام تک کا ویٹ ہے بس مجھے کل سام تک کا ٹائم چاہیے میں کوسس کروں گی اس کے خلاف بچے سے تصو تکھٹا کر پاؤں ایسے جو ہے جیز بولنے لگتی ہے تو جو ہی رہتی ہے وہ بولتی کانشی پر رہتی ہے بولتی اس کے بعد جو کانشی پر رہتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ ان فائلوں کو بہت اتمنان سے پڑھنی لگتی ہے اور اس سے بہت سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کچھ غلط کام بھی کرتے ہیں مطلب illegal کاروبار بھی چلاتے ہیں then اس کے لیے کچھ لوگوں نے اس کے خراب ریپورٹ بھی لکھائی تھی اس کے ڈائیٹ کے خلاف مطلب پوری بستی کو illegal طریقے سے ہٹوایا تھا سرکاری جمین تھا اس میں انہوں نے قبضہ جمع کر بستی کے لوگوں کو ہٹوایا تھا تو یہ ایک فائل تھا اور دو فائل اس کے بیٹے کی خلاف تھا اس کے بیٹے نے ایسی ایک اور سلیبریٹ کے ساتھ جبردستی کرنے کی کوشز کی تھی تو سلیبریٹ نے اس کے خلاف فائر درج کیا تھا لیکن اس لڑکی کو درائی ڈھمکایا گیا تھا سلیبریٹ کو جسے انہوں کا کریئر جو پورا خراب ہو گیا تھا اور ایک ایک ایل تھی مطلب ایک جسٹ یہ تھی ایمپلائی تھی مطلب سیکرورٹری انسائٹ تھی وہ ایک یہ تھا ہیرو تھا اس کا بس سیکرورٹری تھی اس کے ساتھ اس نے بہت جادہ امیز کی تھی اور یہ بہت اوپر تک گیا تھا مطلب اس کے خلاف ریپورٹ جو ہے بہت جیادہ گیا تھا لیکن اس کے ڈھائر نے اسے بجا لیا تھا ان ریپورٹ کو پڑھنے کے بعد جو جیاز رہتی ہو سمجھ چاہتی ہے کہ اگر میں اس کے خلاف سب دونے چلی گئی تو مجھے بہت ساری سب ملیں گے اور مجھے اسے اچھے خاص جیل میں رکھنے کیلئے تو کچھ نہ کرنا کچھ نہ کچھ تو کرنا اور دوسری طرف جو مرسٹر کپور رہتا ہے پرنس کپور کا ڈیاد اس کو پتہ چل چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے وہ جیل میں ہے تو وہ وہ اپنے گھر سے مطلب وہ تھا ابھی دوسرے جگہ تھا وہ وہ پلائٹ لے کر آتا ہے اور سیدھا جیل میں چلا جاتا ہے مطلب پولیس سٹیسن چلا جاتا ہے اور جیل میں دیکھتا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے بیٹا رہتا ہے وہ بہت بری کنڈیسن میں اس کا بھاگ جاتا ہے بیٹا آپ کون بچہ ہاں تو وہ بولتا ہے پلیس مجھے آن سے نکالو مجھے آن نہیں رہنا پلیس ڈیڈ ایسے بولنے لگتا ہے تو جو اے رہتا ہے مجھے کپور وہ چلا جنجلاتی ہوئے بولتا ہے اس دھانے کا انچارج کون ہے بہار آ جائے اس نے میرے بیٹی کو سراکھ کے اندر ڈالنے کی ہمت کی سکی ایسے بول کے چلا رہا ہوتا ہے مہت زیادہ تو اس کی چلا آتے ہوئے آواز کو سن کر جو انچارج رہتا وہ بہار آ جاتا ہے قریب آنے دو پہر کا ٹائم رہتا ہے اس سمیں جو انچارج رہتا ہے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اپنے کھانے کو چھوڑ کر وہ بہار آ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا ہوا کیا پرابلم ہے تو دیکھتا ہے کہ مسٹر کپور ہے تو آپ یہاں تو آپ کی حمد کی میرے بیٹیوں کو جیل کی سلاکھوں میں ڈالنے کی تو بیٹی کی حمد تو اس لئے ہم نے جیل کی سلاکھوں میں ڈال دیا اب وہ چاہتا تھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے جو انچاز رہتا ہے مسٹر راٹور بولتا ہے تو جو یہ رہتا ہے مسٹر کپور بولتا مسٹر راٹور بیہیو ایس سلف تو بولتا ہے سوری سر میں کیا بیہیو کر رہا مس بیہیو آپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ بیہیو کرتا تو الگ بات مسٹر کپور لیکن میں تو آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کر ہی نہیں رہا ہوں ایسا مسٹر راٹور بول رہے ہوتے ہیں مسٹر کپور گھرتے ورہ اس کے طرف دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں بولتا دو اس کے پاس جو وقل رہتا ہے اس جو ہے کالجاد دیتا ہے ایچلی وہ بیل کا جو یہ تھا تو اسے دیتا ہے لی فافا اور بولتا ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو تو بولتا ایسے بول کہ اس آرام سے پڑھنی لگتا ہے اور بولتا کس نے میرے بیٹے کو جیل پہ ڈالا جیل میں ڈالا مجھ بتاؤ تو جو یہ لہتا ہے لڑکا جو پرنس رہتے باہر نکلتے بولتا ہے زینی پر اس کی اتنی ہمت تو بولتا ہے نئی ڈائی اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی اگر وہ لیڈی آفیسر اسے بھڑکانے کوشش نہیں کرتی تو بولتا کون ہے انہی ڈالا سر تو بولتا ہے کوئی جیس نام سے ہے جیس نام سے رائد تو بولتا ہے جیس تو انچارج کی طرف دیکھتا ہے کہاں ہے وہ تھوڑا سا کام سے باہر گئی ہے یہ بولتا ہے جو رہتا ہے مسٹر راٹ ایسے بول کہ وہ ہی چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے پڑھ لگتا ہے اور جو مسٹر کپور رہتا ہے وہ بولتا ہے کیا میں اسے مل سکتا ہوں وہ جہاں بھی ہے اسے پلیس سب بھی بلاؤ تو بولتا ہے کیا مطلب کیوں بلائے آپ آپ کا بیٹا چھوٹ گیا تو آپ سیدھ چلے چاہیے تو بولتا ہے نہیں مجھے ملنا ہے اس تو مسٹر راتور جو رہتا ہے وہ بولتا ہے اوکی فائن اور وہ ایک کانسٹیبل کی طرف اپنی نظر گماتا ہے بولتا ہے کال کر اس کے پاس تو کانسٹیبل بولتا ہے اوکی سب اس کے بعد کال کرتا ہے قریب ایک دوری میم آپ کو سر نے پولیس اسٹیسن بولایا کیوں اتنا گون سا جروری کام آگ ہے جو مجھے اتنی جلدی بولا جا رہا ہے تو بولتا ہے پلیس میم ایکچلی مسٹر کپور آئے آنس سے ملنا چاہتے ہیں تو جیس جو ہے سمائل کرتی آوو مسٹر کپور ہے تو بولتا ہے یس میم تو اس کے بعد جو جیس رہتی ہے بولتا اکی میں آجاتی ہے اس کے بعد جو جیس رہتی ہے وہ جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے وان سے نکل جاتی ہے اور بولتا ہے تو بولتا وہ بولتا ہے لیکن پلیس انہیں اچھے سے اچھے سجھ دیجئے تو وہ اسے بول کی سنیل کرتی وہ وہ سے نکل جاتی ہے خریم 15 ویس نیٹ کے اندر جو پولیس اسٹیرسن میں پہنچ جاتی ہے تو پولیس اسٹیرسن میں پہنچ نے کے بعد جو انچاز رہتا ہے اسے سلیوٹ کرتی ہے اور بولتا یس آپ نے مجھے بلائیا تو بولتا ہے ہاں جیس تم سے مسٹر کبور ملنا چاہتے تھے تو بولتی ہے مسٹر کبور ہیلو سا تو جو مسٹر کبور رہتا بولتا ہو تو تم ہو مس جنیفر تو جنیفر رہتی ہے وہ بولتی ہے یس سر میں ہوں جنیفر کیا کام ہے اب سکو مسے تو بولتا تمہارے اتنی حمد کیسے ہوئی کہ تم میرے بیٹے کو جیل میں ڈال سکو تمہاری اوقات بھی نہیں ہے میرے بیٹے کو جیل میں ڈال میں دیکھا میں نے اس چھوڑا لیا وہ بھی اتنی جلدی تو بولتی ہے جو جنیفر رہتی سوری شو جیس رہتی ہے او مطلب ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو تو جو جیس رہتی ہے وہ انچارج کی طرف دیکھتی ہے اور کچھ فائل جو رہتا ہے اس کے پاس اسے دی دیا انچارج کو اور بولتی ہے سور پلیس چیک دیس تو جو انچارج رہتا ہے وہ تو آرام سی اپنی کورچی پی بیٹھا بڑا ہو جاتے دیرے دیرے اس کا جو اسمائل ہے اسے دیکھ کے مسٹر کپور جو ہے حیران ہو جاتے ہیں کچھ سمیں پہلے یہ جو بندہ ہے اسے ٹر رہا تھا اور اب یہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے اور نوسری طرف جو جینیفر رہتی ہے وہ اب اس رہتی ہے پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کا سپورٹ جیس نے کیا رہتا ہے اس چیز کو سوچ کی اس کے فیس میں بہت بڑی سمیل آرہی ہوتی ہے سو ہی ایوری وان اس کے آنکھے پیس میں ریجن آگر سسکرائب کریے اب دیکھتے ہیں کہ جو جیس نے فائل لائے رہتا ہے اس فائل میں رہتا کیا ہے جیس دیکھ کر مستر راٹور کے فیس میں اتنی بڑی اسمیل آگئے تھی جیس دیکھ کر اسمیل کو دیکھ کر مستر کپور اس دیکھ رہ تھی تو دیکھ 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 اس کہان میں کون سا نیو ٹویش آتا اس سٹوری میں تو اس سٹوری میں بڑنے رہنے کے لئے پلیز میرے چینل کو سسکراب کرے اور جیس اور جنیفر کے بیچ دیرے دیرے سب ٹھیک ہو رہا ہے جیس جو ہے سوری جو جنیفر ہے جیس کو ایجس کر رہی ہے یہ جانا تو بہن جات دلچسپ ہو گا تو بائی خیال رکھنا سٹوری انجوی کرنا اور انجوی ہیپی دی پولی آپ خوش رہے خوشیوں کا بہر آپ خوشیوں کا بہر آپ کے گھر میں آئیں اکی انجوی سٹوری